تھانہ صدر سرائیلم گیر کے باہر دو گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجہ میں تین افراد زخمی ہوئے ذرائقہ بتانا ہے کہ تھانہ صدر میں تفتیش پر آئے ہوئے دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ مقدمہ نمبر 423 بٹا 22 میں دو گروپوں کو تفتیش کے لیے تھانہ بلایا گیا تھا جہاں تھانے سے نکلتے ہی دونوں گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا جس کے نتیجہ میں تین افراد شدید زخمی ہوئے پولیس کا یہ بتانا ہے کہ تھانہ صدر کے باہر سروس روڈ پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجہ میں تین افراد زخمی ہوئے جبکہ پولیس ذرائقہ بتانا ہے کہ فائرنگ کرنے والوں میں نوید اور کامران نامی شخص شامل ہیں جن کو تھانہ کے باہر موقع سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا فائرنگ کے فوراں بعد پولیس تھانہ صدر سرائل امگیر کی نفری اور ڈی ایس پی سرائل امگیر وہ بھی موقع پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے ٹی ایچ کیو ہسپتال خاریاں منتقل کیا پولیس کا کہنا یہ ہے کہ باقی ملزمان کو بھی جلد گرفتار کیا جائے گا سید عبد علی جنلسٹ گجرات